بھارت کے بیٹے اپنے ماتا پتہ کو گالی دینے میں بہووں سے آگے ہیں انہیں ماتا پتہ سے زیادہ پروپرٹی سے پیار ہے کئی راجعوں میں پچاس پیسدی سے زیادہ ماتا پتہ اپنے بچوں سے گالی کھاتے ہیں ان کے ہاتھ اپمانت ہوتے ہیں یہ ڈرانے والا خلاصہ کیا ہے ایک انجیو نے جنم دادا پر ظلم کرنے والوں پر دیکھ یہ ہماری خاص ریپورٹ مکان کسی کے بھی نام ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پتہ جی آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں رانیش میں مرنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا ارے میں تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں چل رادا چل یہ بیسویں صدی کی فلم تھی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ پاپا میرے ساتھ رہیں گے ممی کرن کے ساتھ رہیں گے پھر چھے مہینے کے بعد پاپا روہت کے ساتھ اور ممی کرن کے ساتھ رہیں گے اس طرح سے آپ دونوں کا پیار ہم سب میں بڑھتا رہیں گے کیوں چیزیا نا یہ ایک کیسویں صدی کی فلم ہے اتنی کون سی طبیعت خراب ہو گئی تھی آپ کی ہم تو آہ ہی رہے تھے ہمارے آنے تک آپ مر نہیں چاہتی ایسا کرتے ہیں کہ بھائیہ آپ ممی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میں پاپا کو لے جاؤں گا پھر چھے مہینے بعد پاپا روہت کے ہاں چلے جائیں گے اور ممی کرن گے ہیں اس طرح وہ ہم سب کے ساتھ رہ بھی پائیں گے اور کسی پہ زیادہ پورٹن بھی نہیں پڑھیں گے فلم بدلی وقت بدلہ حالات بدلے لیکن نہیں بدلہ تو گھر میں اپنوں کا بیگانہ پڑھ لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا محض ریل لائف میں ہوتا ہے ریل لائف میں نہیں تو ملیے اوشہ کوئل سے میں اپنی مرضی سے شاری کری تھی بوم بے جا کے بس وہ اسی کہوں گیا ہمیں آرہا ہے سنیے گرو چرن بھاٹیا کا درد اتنا گندہ کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا عوستی جی کے ساتھ اپنوں نے کیا کیا مال یہ لڑکا لے جا رہا وہ نہیں رکھنا چاہتی تو پھر ہم ایسی بیگتی کرانے کے لیے چھوڑی رہے ہیں جائنتی پر کتنے ظلم ہوئے بیٹر نے کچھ نہیں رہا رہا نہیں رہا اس کو کچھ کہا دیں یہ تو بس جھاں کی ہے اپنوں کے لیے درد کی کئی کہانیاں باقی ہیں جرمداتا پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں ابھی کئی اور کھلا سے ہونے ہیں جس پتا کی انگلی پکڑ کر بیٹے نے زندگی کا پارٹ سیکھا جس ماں کی گود میں بیٹے کا بچپن بھی تھا آج انہی پر ظلم ڈھا رہے ہیں یہ بیٹے ایک ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے ہیلپیت سنسٹا کی ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ ماتا پیدا پر اتیچار کرنے والے بیٹے سب سے آگے ہیں ریپورٹ سے یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ بیٹے ماتا پیدا کے ساتھ گالی گلوج سے لے کر مار پیٹ کرنے تک سے پرہیز نہیں کرتے کیا دلی کے تیز فیسدی بیٹے نالائک ہیں بزرگ ماں باپ پر اتیچار کرتے ہیں بیٹے ماں باپ سے گالی گلوج مار پیٹ کرتے ہیں بیٹے کیا ماں باپ کے پیار سے زیادہ پراؤپرٹی پیاری ہے یہ سچ صرف دلی کا نہیں ہندوستان کے بیس شہروں کا ہے ہیلپیز انڈیا نام کی سنسٹا کی ایک ریسرچ سے کھلاسہ ہوا ہے کہ بھارت میں ساٹھ سال یا اسے زیادہ عمر کے بزرگ ماں تاپیتہ کو اپنے ہی پریوار کی اوہیلنا، افمان، گالی گلوج اور مار پیٹ جھیلنی پڑتی ہے کئی بار تو حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ بزرگوں کو گھر سے نکالنے میں بھی بچے پرہیز نہیں کرتے ہیلپیز انڈیا نے بیس شہروں کے ساڑھے پانچ ہزار بزرگ ماں باپ پر ریسرچ کی جیدہ تر لوگ بولتے ہیں کہ ابیوس ہوتا ہے فیملی کے بیچ میں اس میں وربل ابیوس ہوتا ہے فیسیکل ابیوس بھی ہوتا ہے منٹل ابیوس بھی ہوتا ہے ہیلپیز انڈیا کے ریپورٹ میں سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ ماتا پیتہ پر اتیچار کرنے والوں میں بیٹے سب سے آگے ہیں ریپورٹ کہتی ہے کہ 56 فیزدی بیٹے اپنے ماتا پیتہ کو مانسک شاریر ایک اور آرتھک روپ سے پریشان کرتے ہیں جیدہ تر ہر روز کچھ نہ کچھ بولنا اور سب سے چھوٹا کمرہ پیرنٹس کو دینا کئی کئی ہمارے پاس دیتی بھی آیا ہے کہ سٹور روم میں رہتے ہیں سب سے چھوٹا روم سٹور روم رہتا ہے اگر سٹور روم ہے اس میں رہتے ہیں پیرنٹس اور باقی بیڈ رومز میں فیملی رہتے ہیں یہ سب ہونے کے قارن یہ ابیوس سٹڈی ہم نے ریلیس بھی کیا ہیلپے جنبیہ کی ریپورٹ کے مطابق پچپن فیزدی بزرگ ماتا پتہ کو اپنے اوپر ہو رہے ظلم سہتے سہتے پانچ سال یا اس سے زیادہ کا وقت ہو گیا جبکہ تیدیس فیزدی بزرگ تین سال سے اپنے بیٹوں کا آتی اچار چھیل رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق زیادہ ماملوں میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے پریوار کی سممان اور رزت کو بجانے کے لیے بزرگ اپنے اوپر ہو رہے اتیاجار کی بھنک تک نہیں لگنے دیتے اور چپ چاپ سب سہتے رہتے ہیں باہر کمپلین کیوں نہیں کرتے پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتے یا پھر کمیونٹی میں کسی سے کیوں نہیں بات کرتے فیملی آنر کہتے ہیں کہ نئی جی پریوار کا ماملہ ہے ہم پریوار کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں بیزتی ہو جائے گی تو فیملی آنر کے تحت ابیوز فیز کرتے رہتے ہیں اور ایک وہ بھی ہے کہ اگر ابیوز فیز کرتے ہیں پولیس کے پاس جائیں گے اگر آپ بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں یا بہوز کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو پتا چلا کہ آپ پولیس کے پاس گئے ہیں گھر تو آپ کو اسی گھر میں واپس آنا ہے تو ان کا رہنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ بزرگ ماتا پتہ کی صدیق کسی ایک نچھلے طبقے کی نہیں بلکہ سماج کے مدیم اور ہائی کلاس میں بھی ہے سجیب کمار سنگھ کے ساتھ سید نظیر اڈیا ٹی وی ڈلی ڈلی میں بزرگ ماتا پتہ پر ظلم ڈھانے والوں کی کمی نہیں ہے ہیلپیج انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ڈلی میں تیس فیز دی بزرگ گھر میں ہی پرتارت کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر معاملوں میں پروپرٹی کے لالچ میں ماتا پتہ کی بیزدی کی جاتی ہے ان کے مان سمبان کو چوٹ پہنچائی جاتی ہے کئی بار تو ان کے ہی گھر سے نکلنے میں بچے پرہیس نہیں کرتے ہندوستان کی راج دھانی ڈلی بھی بزرگ ماتا پتہ پر ہو رہے اتیاجار میں پیچھے نہیں ہے ڈلی کے ہر پانچویں گھر میں بزرگ اپنے بیٹے بہو کی گالیاں سنتے ہیں کھانے پینے سے لے کر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں باتیں سننی پڑتی ہیں ہیلپیج جڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ڈلی میں تیس فیز دی بزرگ ماتا پتہ آئے دن افمانیت ہوتے ہیں اپنے بیٹوں سے پرطاڑیت ہوتے ہیں ڈلی میں کیسز ابیوس آیا ہے فیزیکل ابیوس کا کیسز آیا ہے لوگ ان کو پیرنس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں کہیں کہیں بچوں جاکے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں ان کی پیرنس کو اور غلط ایڈریس دیتے ہیں اور غلط فون نمبر بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹریس نہ ہو ڈلی میں بزرگ ماتا پتہ پر اتیچار کرنے والوں کی سنخیہ پڑھی ہے پچھلے سال جو آنکڑا 12 فیز دی کا ہے وہ اس سال 30 فیز دی کے قریب پہنچ گیا ریپورٹ میں یہ بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ ڈلی میں زیادہ تر ماتا پتہ پر پروپرٹی کو لے کر اتیچار کیا جا رہا ہے جبکہ 69 فیز دی ماتا پتہ اس پروپرٹی کے خود بالک ہیں جس میں پریوار رہتا ہے ہم تین سال سے رپورٹ کر رہے ہیں ہم نے لور سوچوکنومک سٹاٹا میں رپورٹ کی ہے ہائر سوچوکنومک سٹاٹا میں کی ہے پر اس سال جو ہم نے رپورٹ ریلیز کی ہے وہ دونوں کو کابر گرتی ہے اور اس میں ڈلی سب سے پہلے نمبر میں تو نہیں ہے جو اچھی بات ہے پر میں یہ بھی نہیں کہوں گی سب سے لوست ہے وہ کہیں ٹاپ پائیو میں اگر آپ کہنا چاہیں تو ڈلی آ جاتا ہے ڈلی میں جو کیسے سے جیدہ تر پروپرٹی مور دن فیفٹی پرسنٹ is on پروپرٹی کیسز لوگ بچے چاہتے ہیں کہ ان کا گھر چاہیے مرنے کے پہلے ہی گھر چاہیے اور اس کے بعد گھر کا قبضہ کرتے ہیں اور بزرگوں کو باہر کر دیتے ہیں یہ جدہ تر سٹیتی ہے امبائی، دلی، کافی میٹرپولٹین سٹیز میں دلی کے کئی ماتا پتا تو اپنے بیٹوں کے ظلموں سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ ورندہ شرہ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہیلپیج کی رپورٹ کے مطابق بزرگ ماتا پتا پر سب سے زیادہ پرتھارنا مدی پردیش کے بھوپال شہر میں ہے بھوپال میں 77 فیزدی بزرگ اپنے بیٹوں کا ظلم سہنے کو مجبور ہیں جبکہ راجستان میں دو فیزدی بزرگ ماتا پتا کو پریشان کیا جاتا ہے ہیلپیج انڈیا کے رپورٹ میں آخر کتنی سچائی ہے ہم نے کچھ ایسے ہی ماتا پتا سے بات کی سنائیں کہ ان کی بات بھی آپ کو لیکن ایک بریک کے بعد ہیلپیج انڈیا کے رپورٹ کتنی صحیح ثابت ہوتی دکھ رہی ہے کچھ ایسے ہی کیس ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جن کے بچوں نے اپنے ماتا پتا سے کنارہ کر لیا انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیا سنجیف کمار سنگھ کی یہ رپورٹ یہ ہے بلدیو سنگھ عمر 84 سال ڈلی میں رہنے والے بلدیو سنگھیں چار چار بیٹے ہیں لیکن عمر کے اس پڑاؤ میں بلدیو سنگھ اپنے بیٹوں کے گھر پر نہیں بلکہ وردہاشر میں رہنے کو مجبور ہے بیٹوں بہو کے روز روز کے تانے اور افمان سے تند آ کر بلدیو سنگھ نے اپنے بیٹوں کا گھر چھوڑ دیا کچھ کہا سنی ہوئی میری بچوں کے ساتھ میں نے گھر چھوڑ دیا بیٹی نے میرے کو بولا پاپا آپ میرے پاس آ جاؤں میں بیٹی کے پاس پانچ سال تک رہا لیکن اپنے آپ کو بہت گریٹی محسوس کرتا رہا کہ بیٹی کیا یہ میں سب بیٹوں کا چار بیٹوں کا گھر ملا کے بھی کہوں تو میرا یہ سب سے بہتر گھر ہے بلدیو سنگھ اکیلے نہیں ہیں جو آدھی سے زیادہ زندگی جینے کے بعد بھی اپنے بچوں سے دور ہیں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر ہیلپے جنبیہ کی ریپورٹ سچ ثابت ہوتی ہے یہ ہیں یوپی کے مراد آباد کے گروہ جرنب ہاتھیا سات سال کو گئے یہ اپنے گھر سے دور اپنے بچوں سے دور ہیں لیکن بچوں کی اتیاجار نے انہیں اکیلے رہنے پر مجبور کر دیا وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ بزرگ یہاں ٹک سکے وہ چاہتے نہیں ہیں بچے کہ ہمارے پاس کوئی بزرگ ٹک ہے اس لیے میں پریشان ہو کے دکھی ہو کر یہاں تاکہ انہوں نے جب مارا بھی ہے لیکن میں اوف نہیں کیا اور بے بس ہو کر میں یہاں آ گیا گرچرن بھاٹیا اپنے دکھ کو بیان کرتے کرتے رو بھی پڑتے ہیں ہر ایک ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے سیکریفائز کرتا ہے خود بوکھا رہتا ہے ان کو کھلاتا ہے یہاں تاکہ خود ننگا رہتا ہے اور ان کو پناتا ہے اس لیے نہیں کہ مار کھانے کے لیے اس لیے کہ وہ ہماری مدد کر سکیں ہماری سہتہ کر سکیں جو ہم نے انگلی پکڑ کر سکھایا تھا ان کو چلنا تو اسی انگلی کے ساتھ ہمیں سارا بھی دیتے کچھ ایسے پریوار کی بھی حقیقت آپ کو بتائیں گے جو بے حد سمپن ہیں لیکن ماتا پیتا کو رکھنے میں انہیں بھی پریشانی ہیں ایک بریک کے بعد ابھی آپ نے دو الگ الگ پریواروں کے آپ بیٹی سنی اب آپ کے سامنے دو اور ایسے پریوار لے کر آ رہے ہیں جن کے بچی اور پریوار سمپن اور خوشحال ہیں لیکن ماتا پیتا کے لیے ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں سنجیف کمار سنگھ کی یہ ریپورٹ یہ ہے جہانتی دلی کی رہنے والی جہانتی کو ان کے بیٹے بہو نے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا مجبوری میں آ کر جہانتی کو اولڈ ایج ہوم کی شرن لینی پڑی جہانتی کو اپنے بچوں کی یاد آتی بھی ہے تو بس دل میں دبا کر رکھ لیتی ہیں وہ کیونکہ جہانتی جانتی ہیں ان کا بیٹا اپنے ساتھ لے کر انہیں نہیں جائے گا یہ ہے پریم لطا آوستھی بھرا پورا پریوار تین تین لڑکے اور دو لڑکیاں سب شادی شدہ اور سٹلٹ لیکن کوئی بھی پریم لطا کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا سات سال پہلے پریم لطا اور ان کے پتی بچوں کی بے روخی سے تنگ آ کر بردھا شرم میں رہنے لگے اب یہ ایک بریک بریک کے بعد دیکھئے دو پہر دو پچے تک کی پچیز پڑی خبریں موسیقی